مطالعہ پاکستان میں تین ایسی شخصیات ہیں جن کا نام یقیناً کسی پاکستانی کو نہیں مولے گا ان میں سے سب سے پہلی شخصیت ہیں سر سید احمد خان دوسری ہیں حضرت علامہ محمد اقبال اور تیسری ہیں قائد اعظم محمد علی جنا قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ تینوں شخصیات جو ہیں دو قومی نظریہ کو جنہوں نے پروان چڑھایا اور اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں شخصیات کسی دور میں دو قومی نظریہ کے قائل نہیں تھے بلکہ یہ ایک قومی نظریہ یعنی کہ ون نیشن تھیوری کے قائل تھے مگر حالات اور وقت کے تقاضے ایسے آئے کہ ان تینوں کے جو نظریہات تھے وہ چینڈ ہوئے اور یہ تینوں پرسنانٹیز کنورٹ ہوئیں ون نیشن تھیوری سے ٹو نیشن تھیوری کی طرف تو آج ہم جس شخصیت کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں سر سید احمد خان مجھے کی بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان کا ذکر میں ان کی علیگر تحریک کے حوالے سے ملتا ہے جہاں پر انہوں نے اپنی تعلیمیت بھی معاشرتی خدمات سرانجامنی جن میں نا صرف مسلمان بلکہ ہندو نے بھی کافی فائدہ ہوتایا سر سید احمد خان ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھے اور اب ایسٹ انڈیا کمپنی کون تھی وہیں جنہوں یعنی انگریزوں کی کمپنی جو یہاں پر نائکدار مسلط کر چکی تھی تو آئیے دیکھتے ہیں سر سید احمد خان نے پاکستان کی تاریخ میں یا پاکستان بنانے میں کیا حقیقت آدمی کیا ہے شکریہ السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے پاکستان سٹیڈیز کی لیکچر سیریز میں آپ کو خوش آمدید آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سر سید احمد خان سر سید احمد خان کا نام آپ نے ہسٹری میں کئی دفعہ پڑھا ہوگا سنا ہوگا اور امید ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں کافی کچھ پتا بھی ہوگا لیکن ہم نے اس کو پڑھنا تو ضرور ہے کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک ہے اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ سر سید احمد خان کی جب بات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ان کی علیگر تحریک کی بھی بات ہوتی ہے تو شروع کرتی ہیں آج کا ٹاپک سر سید احمد خان کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں دوبارہ جانا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سر سید احمد خان جیسی عظیم شخصیت کس طرح سے اُبھر کر سامنے آتی ہے اور وہ ہمارے لیے کیوں اہم ہیں اس کے لیے پھر سے ایک مرتبہ جنگِ ازادی کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہوگا جنگِ ازادی جس کو غدر بھی کہتے ہیں ہندی میں یا اردو میں انگریز اس کو ایک ریپیلیس کہتے ہیں بغاوت کہتے ہیں اور ہم اس کو جنگِ ازادی کہتے ہیں یہ وہ آخری کوشش تھی جو مسلمان اور ہندووں نے دوسری اقلیتوں کے ساتھ مل کر کی تھی تاکہ وہ انگریزوں سے جان چھڑا سکیں لیکن یہ منظم نہیں تھی اور اس میں سارے مسلمان سارے ہندو شامل نہیں تھے بلکہ کچھ گروپ تھے جو اپنے اپنے طریقے سے لڑ رہے تھے اس حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں منگل پانڈے ایک انڈین مووی کا ذکر کیا تھا وہ آپ ضرور دیکھئے گا اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس ماحول کو سمجھنے کے لیے اب جنگِ ازادی میں مختلف ریاستیں مختلف جو لوگ تھے گروہ کی شکل میں لڑ رہے تھے اور اس میں پیر محل جھانسی کرانی لیکشمی بائی جن کو کہتے ہیں وہ تھیں مسلم کافی سارے تھے اور علماء کرام تھے تو انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ ہم متحد ہو کر جو گروہ تھے ان کے چھٹکارہ حاصل کریں انگریزوں سے مگر وہ اس میں بری طرح ناکام ہو گئے تھے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی کہ ان کے آپس میں کمیونکیشن اتنی اچھی نہیں تھی پلاننگ صحیح نہیں تھی اور اس میں مسلمان اور ہندو آپس میں متحد نہیں تھے ٹھیک ہے تو دوسری طرف انگریز کیونکہ طاقتور ہو چکے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی مکمل طور پر اپنا جو تسلط تھی برسگی پر وہ قائم کر چکی تھی تو انہوں نے اس ریبیلین کو بری طرح کچل دیا اس میں کافی سارا نقصان ہوا جانی اور مالی اس میں ہندو کا بھی ہوا ہوگا مسلمانوں کا بھی ہوا تھا لیکن اس سب سیناریو سے ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ سفر کیا تھا مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی ان کا قتل عام ہوا ان کی جائدادیں ضبط کر لی گئیں ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا تو یہ بہت سے ایسے مسائل تھے جن کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا اور اس میں جو مسلمان تھے وہ یہ باور نہیں کرا سکے تھے انگریزوں کو کہ ہم اس ریبیلین میں باقی قوموں کے ساتھ اکیزوں کے ساتھ تھے دوسری طرف ہندو اکثریت وہ یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ اس میں زیادہ تر جو حصہ ہے جنگ ازادی میں وہ مسلمانوں نے لیا تھا کیونکہ مسلمان اتنی سالوں سے برے صغیر پر حکمانی کرتے آ رہے تھے اور برے صغیر میں حکمانی کی وجہ سے کیونکہ لال قلعہ میں کون تھا اس وقت لال قلعہ میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر تھا تو وہ جنگ ازادی کے جو ممکنہ نتائج جو ان کے رماغ میں تھے جنگ ازادی لڑنے والوں کے وہ یہ تھے کہ جب یہ جنگ ازادی ہم جیت جائیں گے تو بہادر شاہ زفر کو دوبارہ ہم بہادر شاہد ان کی قائم ہو جائے گی اور اس طرح سے انگلینوں سے ہماری جان چھو جائے گی مگر خیر وہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے مسلمان اور ہندو اس مقصد میں تو تب مسلمانوں کی حالات زار دیکھنے کے قابل نہیں تھی اور اس مجبوری اس پریشانی کے عالم میں جو ایک مسیحہ مسلمانوں کے لئے اُبھر کر آتے ہیں وہ ہیں سر سید احمد خان سر سید احمد خان کنٹرو ورشل بھی ہیں کیونکہ بہت سے ایسے ہلکے ہیں جو ان کو آج بھی اچھا نہیں سمجھتے کسی دسکیشن میں مگر بھی ہیں گا پاکستانی سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دو قومی نظریہ کی سب سے پہلے بات کی تھی اور سر سید احمد خان ہی وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی کے بانیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے تو آگے ہم چل کر یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے کیا ایسا کیا تھا مسلمانوں کے لیے کہ ان کا نام آج تک ہم پڑتے آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں کہ جنگ ازادی میں انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور یہ اس گروپ میں شامل نہیں تھے جنہوں نے جو ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لی تھی اس وجہ سے بھی ان کو لوگ کچھ لوگ اچھی الفاظ میں یاد نہیں رکھتے مگر ان کی خدمات اس قدر زیادہ ہیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جنگ لڑنے کا وہ طریقہ جو مسلمان اختیار کر رہے ہیں جب ان کی معاشی حالت بلکلی خراب ہے تو اس موقع پر سر سید احمد خان ایک ریفارمر کے طور پر آتے ہیں جو اپنی مسلمانوں کے لیے عدبی معاشرتی معاشی خدمات پیش کرتے ہیں اور ساری قوم کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کی ترقی کا واحد حل جو ہے وہ تعلیم میں ہے جب آپ تعلیم میں پیچھے ہوں گے اور تعلیم بھی ویسٹرن طرز کی اور ویسٹرن تعلیم کو یعنی کہ مغربی تعلیم کو انہوں نے کمبائن کیا تھا اسلامی تعلیم سے تو ان دونوں کے کمبینیشن سے انہوں نے ایک نشات ثانیہ مسلمانوں کی شروع ہوئی یعنی کہ ریوائیول وہاں دوبارہ مسلمانوں کی ترقی کا تو یہ ہم ضرور اگلے لیکچر میں اگلے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی معاشرتی معاشی اور عدبی خدمات کیا ہیں اور وہ کس طرح سے انہوں نے ایک ملسری قائم کی تھی جن سے وہ لیڈرز پیدا ہوئے جنہوں نے آگے چل کر پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا شکریہ